ہاں اپنے کا سامان فرام کر رہے ہیں اور یہ بھی بڑا مشکل کام ہے کسی نے اپنے ذمہ لیا وہاں ہے کہ یہ اس خیمہ بستی کے اندر یہاں پچیس ہزار لوگ ہیں میں سہری افتاری کروں گا بہت بڑا خرچہ ہے بڑا انتظام چاہیے اس کے لئے اتنے بھوکے لوگ اتنے محروم لوگ ان کو ڈسپلن کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے یہ جو تصویریں چھپ جاتی ہیں آسانی سے لوگ چھینہ جھپٹی کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے ہم اپنے دل میں سوچتے ہوں کیا کہ عجیب لوگ ہیں ان کے لئے ہم لے کر آئے چھینہ جب بھوکے لوگ ہیں محروم لوگ ہیں سب کچھ بے گیا ہے ان کا سر پر سایہ نہیں ہے ان کے پیروں کے نیچے زمین نہیں ہے ان کے جو فصلے تباہ ہو گئی ہیں آگے پتا نہیں ہے اگلی فصل بھی ہو سکے گی کہ نہیں ہو سکے جو مویشی ختم ہو گئے ان کا کوئی متبادلی نہیں ہے ایسے لوگوں کو کیسے آپ کسی ڈسپلیم کی طرح ہونا چاہیے کی بات میں نہیں کر رہا لیکن ان کی نفسیات کو دیکھیں ان کی محرومیوں کو ان کے زخموں پر پھائے رکھنے والا کوئی نہیں ان سے ہمدردی کی دو بول کہنے والا اعلانات کمیشن بنایا جائے گا فلا بنایا جائے گا دو کی ملاقات ہو گئی تیسرا اس میں نہیں تھا اس لیے ابھی تک نہیں بنا کس دلدل میں اس سیاسی دلدل میں بھی ہم پسے ہو گئے دیکھو ہمیں جو دیدہ عبرت لگاہو یہ کیفیت اس وقت ہم سب کی ہوئی ہیں اور مجھے یہ کہنے میں ہر بس کوئی باق نہیں ہے کہ جو سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں لکھوکا انسان اصل آدمائش ان کی نہیں ہے جو سیلاب سے متاثر نہیں ہوئے ہیں میں اور آپ اصل آدمائش ہماری ہے پوچھا تو ہم سے جانا جواب نہیں تو ہماری ہو نہیں تم نے اپنے بھائیوں کے لیے کیا کیا تھا تقریروں سے کام چلا رہے تھے میں لوگوں کو متوجہ کرنا ہی کافی سمجھ لیا تھا تم تمہاری تو سہری بھی تھی تمہاری تو افطار بھی تھی تمہارے تو شب و روز بھی تمہارے پاس تھے تمہاری تو اپنی نین بھی تھی تمہاری تو آرام میں خلل بھی نہیں پڑھا تھا اور تمہارے بھائی تمہارے بھائی نہیں تھی یہ انما المؤمنون اخواہ کا انوان کوئی نہیں تھا جو شارت نظر آتا یہ آدمائش اصل میں میری اور آپ کی کتنی تڑپ موجود ہے کتنی کسک موجود ہے مسئلہ وہاں پہنچنے کا اور کسی پرواز کے ذریعے وہاں اتر جانے کا نہیں ہے یہ ساری باتیں زبان زدہ عام ہیں یقین نہ آتا ہو تو جن پر یقین آتا ہو ان سے پوچھ کر آپ دیکھ لیں جنہوں نے دیکھا ہے ان کی روایت کے اوپر اور کریں حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ کرنا چاہیے یہ ٹھیک ہے کہ ہم دس روپے بھی دیتے ہیں ہم سو روپے اور پانچ سو روپے اور ہزار بھی دیتے ہیں لیکن میں جو دیر دیتے ہیں جو نہیں دیتے ہیں اس کی بات کرنا ہوں جو ہم نے اس کے باوجود پچا کے رکھا ہوا ہے اس لیے کہ یہ تاثر اتنا گہرا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے کہ کیا کچھ بیٹ رہا ہے ملک کے اوپر بھیسے تو مسلمان کہیں پر بھی ہوتا دو بھائی بھائی ہے دنیا کے کسی بھی خطے میں کونے خدرے میں کسی بھی چپے پر موجود ہوتا یہ تو اپنے ہی ملک کے باسی ہیں ہمارے اپنے قریب ترین بسنے والے پڑوسی ہیں سارے لوگ ہیں جس صوبے کی بات کریں اور اس کے حالات پر غور کریں لگتا ہے کہ سب سے زیادہ حالات یہی کی خراب کبھی ذہن جاتا ہے کہ نہیں صوبے سخت کے پخترنخا کے حالات زیادہ خراب پھر خیال آتا ہے کہ نہیں صوبے سندھ بلکل ڈوب چکا یعنی کیفیت یہ ہوئی ہے نام نہیں لیتا کسی چہر کا پھر کچھ چہروں کے نام رہ جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں فلا چہر کا نام نہیں لیا کہ اطراف پہ بہت اونچی پہاڑیاں اور پہاڑوں تھے سیلاب کے حوالے سے عورتوں اور بچوں کو پہاڑوں کے اوپر بھیج دی مرد گھروں میں رہے کہ چھتوں کے اوپر پہنچ چھے دن گزر گئے سات دن گزر گئے پہاڑوں پر موجود ہیں چھتوں والے چھتوں پر چھتوں تک بھی پانی جگہ جگہ آگئے بہت دور سے تو خردبین دربین لگا کے کوئی دیکھ سکتا ہے کہ میرے بچے شاید وہاں محفوظ شاید ہمارے مرد وہاں پر محفوظ لیکن یہ کھائیں گے کیا چھتوں کے اوپر یہ پہاڑوں کے اوپر پییں گے کیا پینے کا صاف پانی بھی نہیں ہے یہ ہیلیکاپٹر کس لیے اڑتے ہیں یہ کشتیاں آخر کس لیے تیرتی ہیں یہ جو ریسکیو کا لفظ استعمال ہوتا ہے لوگوں کو بچانے کا تحفظ دینے کا محفوظ مقامات تک پہنچانے کا یہ کس دن کے لیے اجاز ہوا ہے ریسکیو کے لفظ کے لوگوں کو بچائے جائے اور تحفظ دیا جائے جو چھتوں پر بیٹے ہوئے ہیں وہ حیران ہے کہ اب کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ کتنے دن بھوک پیاس بارش کے شدن ہے تو بارش موجود ہے چھتوں اور پہاڑوں کیوں کو سورج کی تمادت ہے تو سورج کی تمادت موجود ہے کوئی عنوان ہے ایسا جو پوشیدہ اور پھر موجود ہو نظر نہ آتا یعنی اتنی بیبسی بیبسی کا لفظ ہی پہلی دفعہ سمجھ میں آیا کہ بیبسی کس کو کہتے ہیں مرد اپنی عورتوں اور بچوں کو دیکھ رہے ہیں دور اور عورتیں اپنے مردوں کو دیکھ رہی ہیں کہ شاید زندہ تو ہیں بھی آگے پتہ نہیں کیا ہونا ہے دیکھئے محذب معاشروں میں ہم بھی اس حوالے سے اپنے آپ کو محذب معاشرہ کہتے ہیں متمدن دنیا جو اب اس سے موجود ہے اس میں معمول کی حوالوں سے تو انتخابات ہوتے ہیں جہاں انتخابات نہیں ہوتے وہاں پر بھی کوئی حکمرانی کا طور طریقہ تیہ کیا جاتا ہے جو منتحب ہو کر لوگ حکمران بنتے ہیں وہ سارے ٹیکس حصول کرتے ہیں ساری پالیسیاں بناتے ہیں وجہ طور پر لوگ ان سے توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے ہر دکھ کو یہ باٹیں ہمارے غموں کے ہر بوجھ کو یہ ہلکہ کریں گے ہماری سنی انسنی نہیں ہوگی لاغ بر اس پر توجہ دیں ان معاشروں میں جن میں ہم رہتے ہیں لوگ حکومتوں کی طرف بلاوجہ سیاسی بات نہیں ہے یہ جمہوری بات نہیں ہے صرف یہی ہونا چاہیے والنہ معاشرے کیسے چلیں کیسے پن پہ کیسے اس کا نظام تشکیل پائے ترتیب پائے لوگ بجہ طور پر اس حکومت سے اس حکومت سے چھوٹی سے بڑی سے مرکز سے سوبے سے ان کے پاس گئے گدرے حالات کے اندر بھی سیلاب کے حوالے سے اطلاع دینے کا کچھ نہ کچھ نظام موجود ہے جو میٹ کا آفس ہے وہ بارشوں کے حوالے سے تریاؤں کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو جانچ کر پرک کر ایک نتیجہ نکال کر اس سے بھی لوگوں کو متعلق کرنے کا نظام موجود ہے کہ ان علاقوں سے نکل جاؤں محفوظ مقامات پر چلے جاؤں اور پھر آخری وقت میں ہم تمہیں نکالیں گے اس کا اتمام بھی ہونا چاہیے فور وارن بھی پہلے سے بھی کسی کو اطلاع نہیں کیسے لوگ نہ کوسیں ان حکومتوں اور یہ جو کوسنا ہے مجھے پتہ نہیں یہاں کتنا دکھائی دیتا ہے نظر آتا ہے اس کے نتائج یہ تو اللہ تعالی کا اپنا نظام اور مشیعت ہے وہ اس سے اللہ تعالی محفوظ رکھے اپنی پکڑ سے باز پرس سے تنبی سے اسی لیے اللہ سے رجوع کرنے کی توبہ اور استغفار کرنے کی یہ جو بات آتی ہے یہ بھی کوئی مہد علمی موضوع کے طور پر بیان نہیں ہوتی علمی موضوع تو ہے ہی ہے لیکن گئے گذرے حالات کے اندر اس سے رجوع کیا جائے اس کی طرح پلٹا جائے بہت آدمی کہتا ہے نہ معلوم کس کن گناہوں کی سزا ہم تو مل رہی یعنی پتہ بھی نہیں ہے ہم کو کن گناہوں کی کوئی گناہ ہے جو ہم سے سرزد نہ ہوا دیکھئے گناہ نافرمانی معاصیت یہ نافرمانی معاصیت اور گناہ ہی ہے چاہے میں کروں خدارہ خاصتہ یا آپ کریں لیکن اجتماعی دائروں کا جو گناہ اجتماعی دائروں کی نگی کبھی یہی معاملہ جو با اختیار لوگ جو مختدر لوگ جو پالیسی ساد ادارے جن گناہوں کی طرف دھکیلتے ہیں جن کی طرف لوگ بخشی چلتے ہیں وہ جو اجتماعی دائرے کے گناہ ہیں ان کی پکڑ بھی اجتماعی طور پر باقی گہوں کے ساتھ گن میں پستا ہے ہم تو صرف محامرے میں ایک آد بات کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے اس کے حوالے اس میں تم بھی موجود ہے ریمائنڈر یا دیانی موجود ہے اس میں لوگوں کو آگے کے حالات کے بارے میں سبق دینا مطلوب اور مقصود اس لیے ان حکومتوں نے چلیے پہلے فور وارڈ نہیں کیا لوگوں کو اطلاع نہیں دی پھر جب مصیبت آگئی تھی جس میں لوگ گھر گئے تھے یہ جو ہیلیکاپٹروں کے تصویریں آتی ہیں نا